اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں اور امید کرتی ہوں اپنی گھروں میں خوش رہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور بتائیں جی کیا ہو رہا ہے یہاں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے اور میں اور میرے ہزبنڈ کہہ رہے ہیں ناشتہ اور یہ ناشتہ کیا کہیں گے لوگوں کا تو I think lunch time ہوتا ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو time کا clip بھی تکھاؤں گی ایک بجرہ ہے دوپہر کا اور ناشتہ میں میں نے لیا تھا اچھا یہ ہے دو دن پہلے کا clip دو دن سے میں نے ویڈیو نہیں ڈالی ہے تو یہ دو دن پہلے کا clip ہے یہ میرا ناشتہ ہے اور یہ جی مشتاک مشتاک نے سرارٹ کیا تھا ناشتہ تو میں نے ان کا میں نے کہا ایک منڈ یار مجھے clip لینے دیں انہوں نے کہا ہاں مارا بڑھا ہے کہ یہ clip تمہیں بنانا ہے ویڈیو بنانی ہے پھر میں نے ان کا ناشتہ روکے ان کی پلیٹ کا ویڈیو بنائیں اور اور یہاں میں آپ کو ٹائم بھی ابھی دکھاتی ہوں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے تو یہ ہم لوگوں کا ناشتہ ہو رہا تھا میرا ناشتہ بھی بس یہ ہوتا ہے تو بوائل ایک یا چاہے لے لی یا پھر ایک براؤن بریڈ اور ایک انڈا کھا لیا بس ناشتہ ہمارا ایسے ہی چلتا ہے اور یہاں میں ان کو بتا رہی تھی کہ جی میں انوائٹیڈ ہوں ایک جگہ مجھے جانا تھا ہائی ٹی پر جانا تھا تو میں ان سے یہی ڈسکرس کر رہی تھی کہ مجھے آج جانا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہو لے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو تم اکلے چلی جانا تو میں نے کہا صحیح ہے پھر اور یہ دیکھیں ایک بچ رہا ہے اور یہ جی ہے اور یہ صبح کا ٹائم میں گھر آپ دیکھیں کتنا پہلا ہوئے ہیں بچے سو رہے تھے ہم لوگ دولا ناشتہ کر رہے تھے اچھا خیال میں یہاں پہ پر اکلے چلی گئی تھی یہ ہے جی چل دن بارش ہوئی ہے دو دن پہلے کا vlog ہے تو میں تھوڑی بیزی تھی تو میں ویڈیو نہیں ڈال سکی تو یہ ہے جناب میں جاری ہوں رمادہ کریک پیزرٹ میں ہے یہ ڈیفنس پیزرٹ میں اور یہاں کی ہائٹی کی بہت اچھی ہوتی ہے اچھا میں نے اپنے vlog میں آپ کو سب جگہ کی ہائٹی دکھائی ہے مومن پی کی کلوک ڈاور کی ہر جگہ کی اور مریاد کی سب جگہ کی آپ نے دکھی ہے تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو رمادہ کریک کی ہائٹی دکھاتی ہے اور بس یہی ہے یہاں پہ میں جا رہی ہوں اور گرمی اتنی شدید ہے نا یقین کرے نا کراچی میں تو بہت ہی گرمی ہے اور پتہ نہیں کبھی ویڈر چینج ہوگا اور اب میرا خیال میں ونٹرز آنے کا ہے لیکن گرمی جو ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تو بس یہی ہے اور اس موسم بہت اچھا رہا تھا ہفتہ لیکن کافی ایری ایریا میں بارش ہوئی نا کراچی میں تو بس یہ ہے میں پہنچنے والی تھی رمادہ کریک اور یہاں پہ میں پہنچ گئی تھی چلیں جی آپ کو دکھاتی ہوں میں رمادہ کریک کی ہائٹی تو یہ میں رمادہ میں پہنچ گئی ہوں اور اچھا ان کی ہائٹی نا گراؤن کلور پہ ہوتی ہے یہ ان کا انٹرنس ہے اور یہ دیکھیں موسم کتنا اچھا اور ہے بلکل کلاوڈی ہو رہا تھا بڑا ہی شاندار موسم تھا اور اور یہاں آپ دیکھیں یہ جی ان کا انٹرنس ہے اچھا آپ کو ہائٹی کے پر میں آپ ڈیشز بھی تکھاتھ ہوں نا ان کی جناب یہ ہے جی یہ ان کا ہائٹی کا ایریہ ہے جہاں پہ ان کا ہائٹی کی ساری ڈیشز تھی اچھا یہ ان کی ہائٹی کے ڈیشز ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دائی بڑھے تھے میٹھے والے نا صحیح ہے یہ فروٹ چاٹ ہے اوپر اور یہ جی بھگارے دائی بڑھے تھے جو ہوتے ہیں نا دیل زیرے والے یہ وہ والے دائی بڑھے تھے اچھا یہ ہے جی نمکو چپس سانوچز چنا چاٹ ہے یہ بلک والے چھولے ہیں اوپر سانوچز رکھیں اوپر والی رو میں سالڈز ہیں اچھا یہ ہے جی چپس ہیں یہ بھی سارے اوپر وائٹ سانوچز بھی ہیں براؤنڈ رائٹ کے بھی یہ سالڈ تھا اچھا بھی ہوں کہ دیکھیں کتنا زبردست ہو رہا ہے نا اور پھر یہاں پہ جناب تھا یہ فش ہے فش فرائیٹ تھی ٹھیک ہے اور یہ پیزہ تھا پیزہ ہے اور یہ کیا بولنگے یہ چکن پیٹیز ہے اور یہ میں نے دیکھیں نا اس میں لیا تھا یہ بیکٹ چیز ہے یہ ہاں اچھنگ وہی تھا یہ ہے جی ونگز ہیں اور جناب یہ کیا ہے یہ سموسے ہیں ہاں جی یہ سموسے ہیں یہ کچوریاں ہیں کافی آئٹمز تھے ان کے نا یہ ایک اس کی ترکاری ہے اور یہ شامی کباب ہیں اور بتائے گا کس کس کے موں میں پانی آ رہا ہے یہ آلو کے وہ کٹلس ہیں یہ پکوڑی ہیں یہ حلیم ہیں یہ سارے ڈشز تھی ان کے ہائٹی میں جو کہ بڑی مزیدار ساری چیزیں تھی یہ سکوشز ہیں ان کے اور فائنلی جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جی آئس کریم تھی اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے اچھے یہاں پہ جو ہے یہ ہے جناب پانی پوری تھی یہ پانی پوری تھی بہت بہترین ان کی پانی پوری تھی اور یہاں پہ ڈیزرٹ تھا یہ ٹی ایڈیا تھا ان کا یہاں سے آپ چائے وغیرہ کافی گرین ٹی لے لیں اور یہ ان کا ڈیزرٹ تھا جس میں ٹرائی فل ہے کھیر ہے بسکٹس ہیں اور ساری چیزیں جیلی ہے یہ ساری چیزیں کپککس بغیرہ یہ سبتا تو پوٹنگ دیز میں تو خیر یہ یہاں کی یہ ہائی ٹی تھی اور پھر جناب میں میں نے یہ چپل پانی بھی تھی اور مجھے یہ اتنی کوئی پروبلم کر رہی تھی تو میں نے یہ میں آئی ہوں پارٹا تو یہاں پہ میں نے دیکھا تو مجھے لیڈیز میں تو جوکر پسند نہیں آئی تو پھر میں نے یہاں پرنگ دیکھ لیتی اپنے لئے انہیں کہا میں نے یہ چپل تو نہیں کھانا ہوں گی اس سے مجھے تنی پروبلم ہی تھی میں نے سٹائلوں سے لیتی لیکن یہ مجھے پاؤں ہوں اب تو بھوڑی پروبلم کر رہی تھی تو میں نے فائنلی جو ہے میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں جو ہوں یہاں سے یہ فائنلی جی میں نے ان سے یہاں پارٹا جو ہے وہ لے لئے تھے اور میں نے کہا بھئی یہ اتنے سارے انہوں نے مجھے دکھائے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنی چپل نہ پیک کر والی تھی اور یہ فائنلی میں نے یہ جوگر دن کرتی ہے ملکہ میں نے پہنے لیے تھے کیونکہ مجھے اتنا پرابلم ہو رہا تھا اور میں نارمولی بھی جوگرز ہی ویر کرتی ہوں میں نے کہا بھی کون اتنی ہیلنز بغیرہ جو ہے آپ بیسے پہن سکتے ہیں کسی اوکیزن میں نارمولی آپ کیجویل روز کے جوگرز ہی لیتے ہیں پھر فائنلی میں گھر آگئی تھی اور اتنوں فول تھی میں لیکن گھر میں یہ ہمارے بنیوی تھی چنے کی اور ماشکی دال جس میں زبدیس تڑکا لگا باتا لیسن کا اور ثابت لال مرچو کا جی تو یہ ہے جی دال بنیوی ہے چنے اور ماشکی یہ ایک دن پہلے کا مرٹر پلا ہوتا یہ دیکھیں آپ کھانے میں اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ سے تھی اور یہ دال تھی اچھا یہ انڈا گریبی بنا باتا بوائل انڈے کے گریبی سے کھانا اچھا یہ آج کل خلود ہماری بہت اچھی کوکنگ کر رہی ہے یہ سالڈ تھا یہ آلو میتھی تھا یہ ایک دن پہلے کا آلو میتھی اچھا یہ بھینڈیاں فرائیڈ ہوئی بھی تھی ماشاءاللہ کھانا بہت اچھی اچھی ڈیشز بنی بھی تھی بس یہ رات کا کھانا تھا ہمارا اور جی آپ کو بتا ہے جب سب لوگ ساتھ بیٹھیں تو ایسے ہی کھانے میں برکت ہوتی ہے تو کھانا بڑا لائی چپاتی ہیں چپاتی روکی چپاتی تو میں نے نہیں لی تھی تو میں نے سے کہا بہت گرمی ہے تو روکیاں مت پرانا تو فرائندر بھی ہم لوگوں کا یہ جو ہے رات کا کھانا تھا اچھا یہ دوسرے جن کا کھلپ ہے یہ میں آئی بھی تھی فران بھائی کے ہمارے تو میں وہاں پر آئی بھی تھی تو یہ وہاں کا کھانا ہے تو میں بھائی کے آئی بھی ہوں اور بھائی گئے بہتے کچھ زم کے لیے تو وہ آئی ہیں ابھی تو میں ان سے ملنے گئی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ بھائی لے کر آئی ہیں جی ہمارے بھی گفت یہ خلود کے خرصی ہیں یہ دیکھیں یہ خلود کے خرصی لے کر آئی ہیں اور میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں اور آگے میں آپ کو بتا دوں یہ جناب ہے انہوں نے دیا ہے یہ گفت دیا ہے یہ مجھے جے ڈاٹ کا انہوں نے سوگوز دیا تھا یہ تو پہلے یہ تو بنایا تھا یہ بہت زبردی سوکتا انہوں نے یہ گفت دیا ہے مجھے اور اچھا بلوک تھوڑا سا بڑا ہو گیا کیونکہ دو تل دن سے بلوک تھا ہی نہیں ساری چیزیں تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو ایک ساتھ ہی بتا دیوں تو یہ دیکھیں جی یہ نان کھتائی بھی وہ وہیں بھاہر سے لے کر آئے ہیں وہ پاکستان ٹھوڑ پہ گئے ہوئے تھے تو یہاں سے نان کھتائی بھی میں ہی خلیفہ کی ہے تو بس یہ ساری چیزیں بھائی لے کر آئے تھے اور پھر میری جو نینز ہیں بھائی کی بیٹیاں ہیں بھتیچیاں آیاں کی برڈے آئی تھی تو انہوں نے آیاں کی گفت لکے رکھے ہوئے تھے جو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی آؤٹ فٹرز کی ہے یہ شرٹ ہے ٹی شرٹ آؤٹ فٹرز کی یہ مہاں نے دیئے آیاں کو اور آکے بھی دکھاتی ہوں یہ شزہ پہ اچھا یہ جو ہے نا یہ شزہ نے دیا ہے یہ شزہ نے دیا ہے نا یہ شرٹ میں کی ہے اور یہ ٹی شرٹ مہاں نے دیا ہے اور اور پھر کیا ہے یہ پرفیوم چوہے یہ ہنینے نے دیا ہے یہ پرفیوم ہنینے نے دیا ہے یہ شزہ نے دیا ہے یہ ہی ساری چیزہ کی ہے اچھا جی ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ بھی شزہ نے دیا ہے اور نئے دیکھنے والے مجھے سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا چاکہ میری ہار آنے والی آئیو آپ تک بہت سکے اور بس انسٹرگرام تو ضرور پولو کیجئے گا ایسی نام سے تو یہ آئٹفٹرز کی ساری چیزہ چلے وہ میرے دنیز نے ہم آیاں کے لیے لیتی تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو چاہتا ہوں ان لوگوں نے آیاں کیا گیا یہ میں بھائی کے گھر پر رہی ہوں اچھا پھر ہم لوگ ہیں کھانا کھانے بیٹھ گئے پھران بھائی گیا تو اب بھائینا وہ کہہ رہتے کھانا کھا رہتے تو بس میں نے کہا ہی پہلے میں گفٹ کی ویڈیو بنا لوں تو پھر کھا دیا نا کھانا تو یہ ہوا یہ جناب یہ پھر تھا یہ جی ہم کھانا ہم بیڈروم میں ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے آفدہ بھائی نے بنائی ہوئی تھی مزیدار سی چکن بریانی تھی چکن کڑائی بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جی کولڈرنگ اور آئیتا بغیرہ یہ سب تھا تو ہم بیٹھتے ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے گرمی بہت ہوئی تھی ہم نے کہا ہم لوگ یہیں کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ جی بھائی کے گھر کی کلپ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا اور کافے دن بعد میں بھائی سے ملی تو بس یہ ہی سب ہے اور آپ کو پتہ بھائیوں کی تو محبت ہی ہی ہوتی ہے کہ نہیں رہا جاتا ہے تو بس یہ ہی تھا ویسے بھائی یہ کراچی میں ہوتا رہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کراچی میں ہی لیکن چاپ باہر سے آئے تو ہوتا ہے کہ باہر سے ہو کر آئے تو پٹا پٹ ملنے جاؤں گا اس لیے میں ملنے گئی تھی اور یہ کورڈرنگ اور یہ رایتا تھا تو بس یہ ہی ساری چیزیں تھی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں محبت ہوتی ہیں یہ ہی ساری چیزیں ہیں جن سے زندگی کے رنگ بھرے جاتی ہیں اور یہ فران بھائیاں سوک پی رہتے ہیں یہ میں نے وہ بھی کلپ لے لیا اور میں ہم لوگیں بٹھ کے کھانا کرے تو میں جی ٹھیک ہے